موسیقی مہترم خواتین و حضرات السلام علیکم روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک موضوع لے کر آتے ہیں اس موضوع پہ بات کرواتے ہیں اپنے اہد کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں اور فرمودات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں خواتین و حضرات آج کا ہمارا موضوع زکاة زکاة کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کس کس طرح تعلیم کرتا ہے زکاة بنیادی عراقین میں شامل بنیادی رکن زکاة دین کا خواتین و حضرات ہر آقل و بالق صاحب نصاب پر زکاة فرض ہے زکاة کن چیزوں پر ہے سوالات رکھیں گے ہم صاحب نصاب کون ہے کہ سونا چاندی کیش اور مال تجارت یہ ان چار چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی زکاة ہے یا نہیں زکاة اور عشر میں کیا فرق ہے کیا یہ ضروری ہے کہ زکاة قمری حساب سے دی جائے شمسی حساب سے نہیں دی جا سکتی کیا تملیق ضروری ہے یعنی اس مال کا مالک بنانا جس کو زکاة دی جا رہی ہے وہ ضروری ہے کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کو زکاة دے رہا ہوں خواتین وزرات بہت ساری باتیں سوالات جو آپ کی جانب سے آئے ہیں ہمارے پاس وہ ہم نے یگجہ کیے ہیں اور اپنے اہد کے دو جید مفتی صاحبان کی خدمت میں وہ سوالات رکھیں گے تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب ممتاز عالم دین کون آپ سے واقف نہیں ہمارے ملک کا ممتاز مقبول اور محبوب نام تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب اہد کا لمس آپ کی گفتگوں میں ایک دنیا کو آپ نے خریف سے دیکھا آج کے جدید مسائل کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب کیا آپ کی تعریف کی جائے یعنی آپ کی تعریف میں کیا الفاظ ضائع کیے جائیں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آپ قاری محمد اکبر مالکی ہیں پیام سبح میں تشریف لاتے ہیں کبھی کبھار لیکن روح رمضان جو نشریات ہماری خصوصی ہوتی ہیں ہر سال اس سال بھی یہ ماہ سیام کی خصوصی نشریات کا آغاز قاری محمد اکبر مالکی صاحب کی تلاوت قرآن کے ذریعے ہوتا ہے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا آپ نے تشریف فرما ہے سنہ خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب ریڈیو ٹیلیوجن کے حوالے سے ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا میں درخواست کروں گا قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے کہ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محق борئی محمد محق اب امان والمساقین والعادلین علی игры ولمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم صدقات فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لئے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو نیز یہ گردنوں کے چھوڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لئے ہیں ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے اور محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب سے ذرخواست کریں گے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب اور یہ پرگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی مسجد میں بیٹھ کر وقت ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماد کا محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کا جہاں پر آستاں ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسماء ہے اللہ اکبر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم فیصل حسن صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں جہاں تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں جہاں تمہارے لئے ہمارے لئے تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے ہم آئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے چھپے ہوئے خل کو پھر دیا اشارے سے چھپے ہوئے خل کو پھر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تابو توان تمہارے لئے گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تابو توان تمہارے لئے سبابو چلے کہ باغ پھلے وہ بھول کلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رزا رزا کی زبا تُمہارے لئے لوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبا تُمہارے لئے زمین و زمان تُمہارے لئے مکین و مکا تُمہارے لئے سبان اللہ فیصل صاحب سبان اللہ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے موضوع ہمارا زکاة جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں ارشاد فرمائیے زکاة کے معنی کیا ہیں مفاہیم کیا ہیں مقاصد کیا ہیں یہ معیشت کو اور معاشرت کو دونوں کو خیر کی بنیاد پر استوار کیا جا رہا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمن دہو و نسولے علیہ رسول کریم زکاة کا معنی جو ہے زکاہ یزک کی تسکیت اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا تو یہ بنیادی طور پہ اللہ جلی شاہ نہو نے مال کو پیدا کیا ہے اور مال کو اللہ نے نعمت بھی شمار کیا ہے اور آزمائش بھی بتایا ہے یہ ایک ہی وقت میں نعمت بھی ہے اور یہ آزمائش بھی ہے مال جب بھی آتا ہے یہ اپنے ساتھ میل لے کر آتا ہے اس کی انٹرندک فیچر ہے یہ تو اس میل کی صفائی کیلئے اللہ جلی شاہ نہو نے زکاة عطا فرمائی کہ زکاة بنیادی طور پہ اس کے میل کو صاف کر دیتا ہے اس لیے فرمایا کہ یہ زکاة جو ہے مال کا میل ہے اور یوں فرمایا کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا احسان فرمایا اس امت پہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے وہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ انعام دیا گیا کہ اس امت کے مستحق پہ زکاة کے مال کو حلال کیا گیا کہ اس کے مستحقین قاری صاحب نے آیت پڑھی تھی جو آیات آتی ہیں مستحقین کو قرآن کریم میں خود بیان کیا ہے اللہ جلی شاہ نہو نے احسان یہ فرمایا کہ سارے مال کے اوپر جو ہے وہ سارا مال زکاة اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سارا مال مانگ سکتے تھا اللہ جلی شاہ نہو نہیں فرمایا بلکہ مال کا بھی ایک حصہ فرمایا کہ تم ڈھائی فیصد ادا کر دو یہ فرض ہے یہ ادا کر دو تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت فرمایا جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے ان کے لئے فرشتوں کی بھی دعائیں ہیں اللہ جلی شاہ نہو کے بھی بے شمار جگہوں پہ ہم قرآن کریم کا موضوع ہے انفاق قرآن کریم کا موضوع ہے لیکن اس وقت ہم زکاة کی بات کر رہے ہیں اب زکاة کیونکہ فرض ہے اور زکاة پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکاة جو ہے وہ جب دی جائے گی تو کس پر فرض ہے صاحب نصاب کون ہوتا ہے کس کس مال پر فرض ہے ٹھیک ہے تو ایک بات تو یہ سمجھئے کہ زکاة بنیادی طور پہ جس آدمی کی اوپر صاحب نصاب جسے کہا جاتا ہے وہ وہ آدمی ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کی بقدر رقم یا ساڑھے باون تولہ چاندی ایک سال اس پہ گزر جائے اور پورے سال گزرنے کے بعد اس کے پاس وہ رقم موجود ہو اتنی اس سے زیادہ رقم موجود ہو تو یہ صاحب نصاب کہلائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکاة سال گزرنے کے بعد ادا کی جائے گی تو زکاة کی تاریخ کونسی ہوگی جب اس کے پاس یہ مال آیا تھا یہ اس سے لے کر کمری سال جو ہے وہ شمار ہوگا ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی کسی مجبوری سے شمسی سال کو لینا چاہتا ہے تو اس دس دن کے وقفے کی وجہ سے شرح کو بڑھا دیا جائے گا ٹھو پائنٹ فائیف زیرو تھا ٹو پائنٹ سکھ زیرو یا ٹو پائنٹ سکھ فائیف کر دیا جائے گا تاکہ وہ جو دس دن کا وقفہ ہے شمسی سال اور کمری سال کا وہ ادا ہو جائے برنہ عامال عبادات کے اندر مسنون کمری سال ہے تو کمری سال سے لگی گی پھر اب جب آپ نے زکاة ادا کرے گا تو زکاة کس مال پہ ادا کرے گا کیا ہر مال پہ زکاة ہے ہر چیز پہ زکاة ہے تو اللہ جل لشانو نے ہر چیز پہ زکاة دیا کی زکاة چار چیزوں پر ہے زکاة سونے پر ہے چاندی پر ہے اور کرنسی پر ہے کیشن ہینڈ اور مال تجارت ٹریڈبل کورٹس سونہ اگر فقط سونہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس نہ کیش ہے نہ چاندی ہے نہ مال تجارت ہے تو پھر تو ہمارے کہ ساڑھے ساتھ دولہ سونہ ہوگا تب جا کے اس پر زکاة لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے لوگوں کے پاس کچھ سونہ ہوتا ہے کچھ چاندی ہوتی ہے کچھ رقم ہوتی ہے کچھ مال تجارت ہوتا ہے یا کچھ سونہ چاندی کچھ کیش ہوتا ہے پھر اب اگر اس کے پاس کیش ہے اچھا جب سونہ کہا تو یاد رکھئے گا کہ سونے کی وہ قیمت لگائی جائے گی جو مارکٹ ویلیو ہے سونے میں ایک گربڑی ہو جاتی ہے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ جس قیمت پہ خریدا تھا قیمتیں خرید نہیں ہے آج کی قیمت سونے کی لگائی جائے گی ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے چاندی کی آج کی قیمت لگی ٹھیک کیش ان ہینڈ آپ کے پاس جو پیسہ موجود ہے کسی بھی کرنسی میں موجود ہے آپ نے بینک میں رکھوایا ہوا ہے کہیں پہ یا آپ کی رقم کہیں سے آنی ہے جو آپ کے ریسیویبلز ہیں جو آپ کی رقم آنی ہے وہ بھی کہیں پہ آپ نے بطور سیکیورٹی کہ کہیں پہ کچھ پیسے رکھوائے ہوئے ہیں کسی کے پاس پیسے امانت رکھوائے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں شمار ہوں گی ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے مال تجارت مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت متعین تھی آپ نے جب خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو خواہ وہ رو میٹیریل ہو خواہ وہ رو میٹیریل ہو خواہ وہ فنش پروڈکٹ خواہ وہ فنش گوڈز ہو خواہ وہ ورک ان پروسز میں ہو خواہ وہ کوئی پلوٹ ہو خواہ وہ کوئی گاڑی ہو جو جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت متعین تھی کہ اس کو میں اس سے کوئی مال بنا کر بیچوں گا یا اس کو اس حیثیت میں ہی بیچ دوں گا یہ سب مال تجارت ہوگا اور آج کی قیمت لگائی جائے گی جو جس دن زکاة دے رہا ہے دوسری بات اس کے ساتھی میں بتا دوں کیونکہ رمضان ہے اور ہم یہ رمضان میں اتفاق سے کر رہے ہیں پروگرام یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ زکاة کا تعلق رمضان سے رمضان سے زکاة کا کوئی تعلق نہیں ہے آجر بڑھ جاتا ہے زکاة بنیادی طور پہ جب آپ کا سال پورا ہوگا اس وقت زکاة ہوگی وہ شوال میں ہو شابان میں ہو رمضان میں ہو جب صاحب نساب ہوا آدمی اور اسی لیے اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ بھئی یہ تاریخ یاد رکھو کیونکہ زندگی بھر تمہاری یہی تاریخ چلے گی شبان اللہ یہی بات رہی کی جاری ہے خواتین حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے سوالات بہت سارے ہیں صاحب نساب کون ہوتا ہے مفتی نجیب صاحب نے بلکل وضاہ سے بیان فرما دیا اب مال تجارت کیش سونا چاندی یہ چار چیزیں ہیں جن پر زکاة ہوتی ہے ادا کرنا ضروری ہے فرائض میں شامل ہے عشر کے حوالے سے بھی کچھ بات رکھیں گے مفتی شاہ صاحب کی خدمت میں فی الحال ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں زکاة کن کن کو دی جا سکتی ہے ان پر بھی بات کروائیں گے مفتی صاحب سے اور کن کن کو نہیں دی جا سکتی ان پر بھی آپ ہماری تعلیم کریں گے ایک بریک سبتا لکھ لاہور اور اسکران اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر سبتا لکھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ موسیقی 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 حیال الفلاح موسیقی 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 لا إله إلا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوشيلة والفضيلة والدرجة الرفيع وابعث مقاما محمودا اللذي وعدت اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ آتا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تُو نے ان سے وعدہ فرمائے ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے مفتی محمد نجیب صاحب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب سناف خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب بحریہ ٹاؤن کراچی کی مسجد میں ویٹ کر یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے زکاة مفتی صاحب بنیادی مفہوم فلسفہ مفتی صاحب نے عطا فرما دیا صاحب نصاب کون ہوتا ہے وہ بھی آپ نے عطا فرما دی اب ذرا سی بات آگے ہم بڑھاتے ہیں مداد کیا ہیں بلکہ کیا کیا ہے مداد ہم کہاں کہاں زکاة دے سکتے ہیں کن کن کو دے سکتے ہیں اور کن کن کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصر اللہ رسول کریم اما بعد حنیق صاحب زکاة کے حوالے سے چار بنیادی باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیئے پہلی بات جس پہ مفتی نجیب صاحب نے گفتو کو فرمائی کہ زکاة کن کن لوگوں پہ فرض ہے اور کون کون سے اموال میں فرض ہے اس کے اندر یہ سارے قسم کے مال شامل ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں جانوروں پر بھی زکاة ہے کھیت پر بھی ہے تفصیل ہے دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ کن کن کو زکاة دی جا سکتی ہے وہ کون کون سے مددات ہیں تیسری بات ہمیں اس کے اندر جو اصولی طور پر سمجھنی چاہیے کہ زکاة کے خرچ کرنے کے لیے شریعت نے اگرچہ ہمیں اجازت دی ہے مگر اس کے احسن طریقے کیا ہیں کیونکہ ہمارے ہاں زکاة رمضان میں نکالی جاتی جیسے مفتی جیساں نے فرمایا ہے تو رمضان میں بہت زکاة میسر ہوتی ہے اور رمضان کے چھ مہینے بعد جب کوئی ایسی ضرورت پیش آجائے زکاة دینے والے بہت کم ہوتے ہیں تو زکاة کو خرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے یہاں جو انتظامی معاملات پائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے اور آخری مسئلہ یہ کہ زکاة کے انتظام کے اندر ادارے اور حکومتوں کا کیا عامل دخل ہونا چاہیے یہ چار بنیادی مسائلیں ہمارے پاس وقت کم ہے تو بس مختصر سی بات ارس کروں میں پہلی بات تو مفتی نجیب صاحب نے فرمائے مدداد جو قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائے اس کے اندر فقراء ہیں مساکین ہیں اور زکاة کا جو نظام جو لوگ چلائیں گے کلیکشن کرنے جائیں گے تقسیم کریں گے وہ لوگ شامل ہیں ایک اس کے اندر مولفت القلوب بھی ہے مولفت القلوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کو نرم کرنے کے لئے اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے ان کو زکاة دی جا سکتی ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو تو فرمایا تھا کہ اب اسمت کی ضرورت نہیں ہے آج کل کے دور میں بعض علماء یہ تحقیق میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے وہ خاص طور پر مصر انسان کے پاس جب اللہ نے سہولت دی کہ وہ ان جگہوں پہ پہنچ سکتا ہے جہاں پر آج سے دو سو سال پہلے پہنچنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا تب ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر اسلام نہیں ہے یا وہاں لوگ دین سے واقف نہیں یا اللہ سے واقف نہیں غربت پہ جیسے کہ پورا ہمارا جو افریقہ کا بریازم ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں تو اگر تبلیغ کی غرض سے وہاں پر یہ کام کیا جائے تو ہمارے آج کے دور کے علماء اس کی بھی اجازت دیتے ہیں صرف یہی نہیں کہ افریقہ وغیرہ لیکن آج کی جدید دنیا مثلا نوٹ امریکہ ہو گیا ساری دنیا کے لئے بات کر رہا ہوں جی پوری بات کر رہا ہوں خود ہمارے ملک ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے علاقے ہیں تو وہاں پر ایسی ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ جہاں پر اس کے مت کے تحت بھی دی جا سکتی ہے اور پھر یہ کہ گردن جو فنسیوی غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی کسی مقدمات کے اندر جیل میں فنس جاتے ہیں اور ان کے پاس دولت نہیں ہوتی پیسے نہیں ہوتے اور ان کو کوئی اپنا تعوان ادا کرنا ہے کوئی کفار ادا کرنا ہے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے اندر جو مقروز لوگ ہیں غارمین جو کہلاتے ہیں مقروز قرضے کے بوچ تلے فنسے میں ہیں وہ فی سبیل اللہ اللہ کا رستے فی سبیل اللہ کے اندر تو سارے مددات شامل ہیں یہاں خاص فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے بہت سارے حضرات نے اس سے مجاہدین مراد لیے ہیں کچھ لوگوں نے وہ لوگ بھی مراد لیے ہیں جو اللہ کی راہ کے میں دین و دعوت کے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے پاس ذراعہ آمدن نہیں ہوتے تو ان کی مدد زکاة کی مت سے کرنا وہ اس میں شامل ہے وہ اپنی سبیل سے مراد مسافر ہیں وہ مسافر آج کل وہ ابن سبیل کا معاملہ ذرا ہلکا ہو گیا ہے لیکن ایک وقت ہوتا کہ جب ایک آدمی سفر کر کے جاتا تھا مہینوں اپنے گھر سے دور ہوتا تھا اگر وہاں اس کو ضرورت پیش آگئی خواب اپنے گھر میں اپنے علاقے میں مالدار ہو لیکن وہ کسی ایسی جگہ پھزگی ہیں جہاں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو بھی دی جا سکتی ہے تو یہ آٹھ بنیادی جو مددات ہیں ان میں سب سے زیادہ تفصیل فقراء اور مساکین کے حوالے سے ہے یہ فقراء اور مساکین کے اندر کون کون لوگ داخل ہیں کن کن لوگوں کو ہم فققیر اور مسکین سمجھیں گے اور آج کے دور میں یہ چیز اس وجہ سے بھی زیادہ اہم ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو اپنی زندگی کا رشتہ چلنا اپنے زندگی کا جسم کہتے ہیں جسم جہاں کا رشتہ اور قرار رکھنے کے لیے اپنی بنیادی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل جتنے بھی ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں یہ آٹھ قسم کے مددات ہیں اور مستحق زکاة یہ فقرہ اور مسکین کی آپ نے بات فرمائی مستحق زکاة مستحق زکاة تو اس میں رشتہ دار ہوں ہمارے اگر صلح رحمی کی طرف اگر ہم جائیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا جی بالکل ہے قرآن کریم میں جو ترتیب ہے تو قرآن کریم اس ترتیب کو ترجیح دیتا ہے کہ انسان زکاة اور صدقات اور خیرات اور انفاق کے اندر جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابدا بمن تعول کہ اس سے شروع کرو جس کو تم نگرانی کرتے ہو جس کو تم دیکھ بال کرتے ہو جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں جن کو ہم زکاة دے سکتے ہیں اولاد اور ماں باپ کے علاوہ جو ہوتے ہیں ہمارے بھائی بہنیں چچائیں یہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں چاہے وہ ہمارے خونی رشتیوں سسرالی رشتیوں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے تو ان کی مدد کرنے میں یہ زیادہ فائدہ ہے اور جب ہم زکاة دیں تو کیا یہ ضلوری ہے کہ انہیں بتائیں کہ یہ زکاة کی رقم ہے جی میں یہ ارز کروں کہ یہ جو زکاة دینے کے طریقے پر جب میں بات کروں تو یہ اس کے حوالے سے بات ہے کہ نہ تو ہمارے لئے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم زکاة دے رہے ہیں دیتے وقت نیت ہونی چاہیے دینے کے بعد نیت نہیں ہے بساوقات یہ ہوتا ہے ہم نے کسی کو چھے مہینے پہلے قرضہ دیا اب جب آکے اس نے مولت مانگی ہم نے سوچے چلو زکاة میں اس کو ایڈجس کر لیں یہ نہیں ہے دیتے وقت یہ نیت ہو چاہے آپ نے اس کو توفہ کہہ کر دیا ایڈی کہہ کر دیا ہو اور عزت نفس کے خیال لگتے ہو ایسے ہی کہنا چاہیے اس وقت دیتے وقت نیت ہو کہ میں ان صاحب کو جو پیسے دے رہا ہوں فرض کریں آپ کے کوئی عزیز این کوئی رشتہ دار ہیں دوست ہیں آپ سے قرض مانگنے آئے آپ کو ان کے معاشی حالات کے علم ہے تو آپ نے دیتے وقت نیت کی کہ یہ کہتا رہا ہوں میں قرض ہے لیکن حقیقت میں میں زکاة دے رہا ہوں یہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہوگا تو میری زکاة عدا ہو جائے تو زکاة اس طرح سے لیکن نیت نیت اس وقت دینا ضروری ہے جس وقت آپ دے رہے ہیں اس وقت نیت ہونی چاہیے آپ مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات گفتگو رہے گی جاری فی الحال ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک واپس آئیں گے مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں بہت سارے سوالات جو آپ کی جانب سے آئے ہیں ہمارے پاس وہ ہم رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک